ہیلو میرے پیارے بچوں ویلکم بیک ٹو دہ میری ٹوریس یوٹیوب چینل پیارے بچوں آپ لوگوں کے لیے فیزکس کے امپورٹنڈ کوشن دوہزار تیز کے لیے میں لے کر آ چکا ہوں جی ہاں فیزکس کے امپورٹنڈ کوشن کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے آ چکی ہے بائیولوجی کا کمنٹ آپ کریں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں بائیولوجی کے میں نے لاسٹ فائیو یئر کے پیپر ٹائپ تو کر لیے ہیں انہیں چپٹر وائز جمانے کے لیے ہم نے ہمارے بائیو کے فیکلٹی کو دیے ہیں تو وہ ویڈیو آپ کو جلد مل جائے گی ابھی فیزکس کے امپورٹنڈ کوشن اور اس کی پیڈی اف اگر آپ کو چاہیے تو ہمارے ٹیلیگرام چینل جوائن کر لیجئے میں نے بہت ہی شدت کے ساتھ میں یہ سمجھ لیجئے ٹو مارکس کے جس یونٹ میں سے آنے والے ہیں تھری ماس کے جو کوشن آنے والے ہیں ان کے حساب سے میں نے انہیں جمعایا ہے اور یہ سمجھ لیجئے اس میں سے لگ بھگ لگ بھگ نائنٹی پرسنٹ کوشن کے آنے کی اس بار سمبھاؤنا ہے اتنے سٹرونگ کوشن میں نے آپ لوگوں کے لیے نکالے ہیں ان کے لیے میں نے آدھار بنایا ہے پیچھلے پانچ سال کے پیپرز کو اور اس کے علاوہ بھی جو امپورٹنٹ مجھے لگتے ہیں میری طرف سے وہ بھی میں نے جو ہے اس کے اندر ڈال دی ہے اگر یہ آپ کر کے چلے جاتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے نائنٹی پرسنٹ سمبھاؤنا اس بات کی ہے میں سمبھاؤنا بول رہا ہوں پھر میں کہہ رہا ہوں گیارنٹی کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے لیکن سٹرونگ پوسیبیلٹی اس بات کی ہے کہ نائنٹی پرسنٹ کوشن اس کے اندر سے آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملیں گے تو چلیے بینہ کسی دیر کے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے الیکٹرو سٹیٹکس کی طرف چلتے ہیں تو دو مارکس کے کوشنز میں سے آپ لوگوں کو زیادہ ترہ ڈیفینیشنز ہی دیکھنے کے لیے ملتی ہے جیسے الیکٹرک ڈائیپول ڈائیپول مومنٹ کیپیسٹی ٹینز الیکٹرک پوٹینشل کونٹائزیشن آف چارج ٹھیک ہے الیکٹرک فلکس گوشن سرفیس اور یہ ڈیفینیشنز میں نے آپ لوگوں کو ڈائیلیکٹرکس وغیرہ کی دیفینیشنز دی ہیں تین مارکس میں آپ لوگوں کو کیونکہ اس میں سے دو اور تین مارکس کا کوشن ہی آئے گا اور سبجیکٹیو کوشن کی بات کر رہے ہیں اوبجیکٹیو کی ویڈیو آپ کو بعد میں مل جائے گی میں نے بارہ سال کے اوبجیکٹیو ایسے بھی آپ کو پہلے دے ہی دیے ہیں اگر ہم یہاں پر بات کریں تین مارکس کے کوشن کی تو کچھ ڈیریویشنز آپ کو آ سکتے ہیں جیسے پیللل پلیٹ کیپیسیٹر کا ڈیریویشن ہے فیکٹر افیکٹنگ دا کیپیسیٹی آفا کیپیسیٹر ہے اس کے علاوہ جو ہے کیپیسیٹنز کو سیریز اور پیللل میں کمبائن کرتے ہیں تو کس طرح سے کیپیسیٹی اس کی کیپیسیٹنز جو ہے ایکویویلنٹ آتا ہے وہ پروف آف گوز تھیورم گوز تھیورم کی مدد سے کولم سلو کو ڈیرائیو کرنا ایکویویٹوریل پوزیشن پہ پوٹینشل زیرو آتا ہے وہ پروف کرنا اور اس کے علاوہ اگر اپنے بات کریں یہاں پر تو الیکٹرک پوٹینشل ایٹا پوائنٹ دیو ٹو دیو ٹو سوری دیو ٹو پوائنٹ چارج اس کے علاوہ ٹورک ایکٹنگ کا کوشن آ سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے سفیریکل جو کیپیسیٹر ہوتا اس کی کیپیسیٹی کا ڈیریویشن آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر اپنے بات کریں یہاں پر تو ایکشیل اور ایکویٹوریل پوائنٹ پر الیکٹرک فیلڈ کا ڈیریویشن آ سکتا ہے یہ ایمپورٹنٹ کوشن نکل کر کے آتے ہیں گیارہ ویری شوٹ ہے دو ماکس کے جو آ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنز اور اس کے علاوہ دس یعنی کہ اس میں سے جو ہے اکیس کوشن میں نے آپ لوگوں کے لئے نکال کے دیئے ہیں ان پر آپ ریلائے کر کے بلکل آسانی کے ساتھ میں پڑھ کر ان کو جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر اپنے بات کریں ہاں پر تو کرنٹ الیکٹرسٹی میں سے جو ہے دو ماکس کا ایک کوشن آئے گا اور تین ماکس کے دو کوشن آ سکتے ہیں تو دو ماکس میں آپ کو کیا کیا چیزیں دیکھنے کے لئے مل سکتی وہ دیکھ لیجی آپ دو ماکس میں جو تو اس لئے میں نے نمبر آف ڈیفینیشن زیادہ دے دی ہیں کیونکہ ڈیفینیشن میں سے کہیں سے بھی اٹھا کر کچھ بھی وہ لوگ دے سکتے ہیں اس میں سے بھی میں نے آپ کو ایکسٹریکٹ کر کے جو مجھے لگتی ہے کہ ڈیفینیشن اس بار آ سکتی وہ میں نے آپ لوگوں کو اس کے اندر دے دی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ لیمیٹیشن آ سکتے ہیں اومز لو کے کرچوف کا فرسٹ لو ایم ایف اینڈ پوٹینشن دیفرنس انڈ ٹرمینل وہ انٹرنل ریسٹنس آف آ سیل اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ نے بات کریں 도لیشن بیٹوین ویلیٹ ویلیٹ لیٹس ویلیڈی کمپرینیشن میٹر بیٹوین ہو گئے اس کی علاوہ کمپنیشن آف سیل پیرلل میں کیسے کمبائن کرتے ہیں سیل کو اس کے علاوہ سریز میں سیل کو کیسے کمبائن کرتے ہیں یا آپ کر لیجئے if length of a wire is doubled تو اس کی جو ہے resistance پہ کیا فرق پڑے گا چھوٹا سا numerical ہے دو بار آ چکا ہے پچھلے دس سالوں میں اگر ہم دیکھے تو اس بار بھی آ سکتا ہے factor affecting the resistance of a conductor factor affecting the internal resistance of a cell ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے differentiate between resistance and specific resistance اس کے علاوہ بات کریں EMF اور potential difference یہ گیارہ کوششن جو ہے آپ لوگوں کے تین مارکس میں ہیں ان میں سے ہی جو ہے strong possibility ہے کہ تین مارکس میں کوششن دیکھنے کے لیے ملے آپ کو moving charges and magnetism اس میں سے صرف ایک دو مارکس کا کوششن آئے گا ٹھیک ہے باقی جو ہے objectives آئیں گے تو دو مارکس میں چھوٹے چھوٹے کوششن جیسے shunt, bio-severt law اس کا جو ہے expression وغیرہ یا پھر اس کی definition کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر اپن بات کریں ہاں پر electric current کی unit کئی بار پوچھی گئی ہے یہ bio-severt law کے ساتھ آتی تھی پہلے جار مارکس کے جب کوششن آتے تھے تو یہ الگ الگ کر کے بھی دے سکتے ہیں آپ لوگوں کو اور اس کے علاوہ magnetic field at the center of the current कیلنگ کوئی چھوٹا سا derivation ہے diamagnetic, paramagnetic اور ferromagnetic substance میں دو difference between دو difference between electromagnet اور permanent magnet میں conversion of galvanometer into emmeter اور waltmeter کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں اس کو convert ایک کوششن بن کر کے آیا تھا جو کی اس طرح سے تھا force acting on a charge particle ٹھیک ہے moving on magnetic field is known as اسے لورینڈس فورس بولتے ہیں اپن ٹھیک ہے اس کے بارے میں لورینڈس فورس کی definition بھی آپ لوگوں کو لورینڈس فورس کی definition بھی آپ لوگوں کو آ سکتی ہے اور بھی کچھ جو ہے کوششن میں نے چھوٹے چھوٹے ڈالیں جیسے definitions ہیں ampere swimming rule ampere circular law Maxwell کا right hand cork screw rule right hand thumb rule right hand palm rule flaming left hand rule ٹھیک ہے یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے derivations galvanometer اور اس کے types ٹھیک ہے properties of magnet pole strength of a magnet یہ جو ہے definition چھوٹی چھوٹی دو دو لائنس کی ہیں زیادہ بڑی بڑی definitions نہیں ہے دو دو تین تین زیادہ سے زیادہ چار لائنس کی ہوں گی انہیں آپ find کر کے یاد کر لیجئے بڑی آسانی سے یاد ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر اپن بات کریں یہاں پر تو electromagnetic induction and alternating current بہت بڑا بہت important chapter جس میں سے ایک دو مارکس کا اور ایک پانچ کا question آئیں گے تو دو مارکس میں یہ چیزیں آ سکتی ہے جسے definitions resonant circuit کیا ہوتے ہیں اس کے types کیا ہوتے ہیں lenses law کیا ہوتا ہے فیرادیز کے دو نیم ہیں دو میں سے کوئی بھی ایک نیم آپ کو دو مارکس میں آ سکتا ہے اس لیے میں نے laws لگ دیا ہے یہاں پر تو دونوں نیم آپ کو یاد کرنے ہیں اس کے علاوہ اگر اپنے بات کریں آگے تو difference between step up اور step down transformer آ سکتا ہے addy currents آ سکتا ہے chock coil کی principle آ سکتی ہے magnetic flux کی definition آ سکتی ہے self inductance کیا ہوتا ہے induction کیا ہوتا ہے وہ آ سکتا ہے جس کو coefficient of self induction بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کی unit اور اس کا dimensional formula لکھنا بھی آ سکتا mutual induction بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے difference between self induction mutual induction ایک چھوٹا سا derivation یہ آپ کو دو marks میں آ سکتا ہے اس کے کم لیکن میں نے پھر بھی ڈال دیا ہے کیونکہ پچھلے دس سالوں کا یہ question ہے 5 marks میں آپ لوگوں کو پتا ہی ہے اس chapter میں سے circuits آتے ہیں اسی circuits جس میں سے آپ LR LCR RL LR RRC اور یہ سارے circuits آ سکتے ہیں اور کبھی سنگل سرکٹ بھی آتے ہیں سنگل سرکٹ میں پانچ marks میں آنا تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی زیادہ strong possibility لیکن پھر بھی آپ کر لیجئے اس کے چھوٹے چھوٹے derivation ہے مطلب نیچے کے جو چار ہیں اس میں strong possibility ہے کہ آئیں اور LCR کے زیادہ chances ہیں اس اس کے علاوہ اگر بات کریں یہ سرکٹ ہیں ان کو following points کے basis پر سمجھانا ہے اس کے علاوہ second question کی بات کریں اسی generator dynamo مطلب یہ ایک دو سال چھوڑ کر آئی جاتا ہے transformer ایک دو سال چھوڑ کر آئی جاتا ہے اس کے علاوہ mutual inductance self inductance جو ہے self induction جو ہے long solenoid کا اپنے کو کرنا ایک چھوٹا سا derivation یہ آ سکتا ہے چھوٹا تو نہیں تھوڑا سا بڑا ہے 5 marks میں دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو long answer میں یہ 7 question ہوتے ہیں اور very short میں میں آپ لوگوں کو تیرا question بتائیں اس کے اگلی اپن unit پہ چلیں تو اس کی اگلی unit ray optics اور wave optics ہے اور optical instrument ہے جس میں سے 2 3 marks اور 5 marks ka question آئے 14 marks کے total question آئیں جس میں objective بھی شامل ہیں 2 3 marks میں آ سکتے ہیں total internal reflection definition ہے چھوٹی چھوٹی جیسے conjugate vok چھوٹا relation between یہ relation 3 marks میں دے سکتے हाई principle हाई wave theory difference between interference diffraction wave optics اور ray optics دونوں کے ملا دی ہے میں نے اس کے اندر ٹھیک ہے regular اور irregular diffuse reflection کیا حتا parallax چھوٹی definition یہ دیکھ لیجی reflection laws of reflection laws of reflection اس کے علاوہ سنیل law second law of reflection یہ نام سے بھی آ سکتا ہے آپ کو اس لئے میں لگ دیا ہیں یہ derivation ہے چھوٹا سا یہ 3 marks میں آ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر دیکھیں یہ derivation ہے جو آپ 3 marks میں دیکھنے دی دی ہیں یہ mirror کے 6 cases ہوتے ہیں یہ یاد کر جائی اس میں سے 2 marks میں کوئی بھی 1 cases بار آ سکتا ہے اور convex mirror کے 2 cases ہوتے ہیں جو آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کہ کہنا چاہ رہا ہوں مطلب simple سے ہوتے ہیں پوچھا جاتا ہے کہ پول اور focus کے بیچ میں رکھا جائے کس کو اگر object کو تو اس کی image کہاں بنتی اس کی position بتائی یہ ساری چیزیں آپ کو پوچھ جا سکتی تو ایک بار ضرور اس table کو ضرور پڑھ کے جائیے گا اس کے علاوہ 5 marks کے question اگر دیکھتے ہیں تو اس میں microscope آپ کو optical instrument میں سے microscope compound microscope astronomical telescope وغیرہ آسکتا ہے اس کے علاوہ یہ derivations میں نے دیئے ہیں 5 marks میں سے refractive index کا derivation ہے آگے اگر ہم چلیں تو critical angle کا derivation ہے high wave theory کے basis پر laws of reflection اور laws of reflection سمجھانا ہے یہ نیچے کے دو اگر آپ کو ایسے لگتے ہیں کہ نہیں ہو رہے ان time پہ تو ان کو چھوڑ دینا لیکن اوپر والے derivation ضرور کر جانا ہے اپنے کو زیادہ important ہے dual nature میں سے definitions دیکھیں تو 12 13 definitions میں نے یہاں پر آپ لوگوں کے لئے دی اس کے علاوہ دی بروگلی wave equation کا derivation photoelectric effect کیا ہوتا اس کے laws کیا ہوتے ہیں یہ questions کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کے باہر کچھ بھی نہیں آئے گا میں آپ لوگوں کو ایک طرح سے strong chances والی بات کہہ سکتا ہوں اس کے علاوہ atoms جن nuclei میں سے definitions ہیں چھوٹی چھوٹی definitions ہے آئی 11 میں سب آپ نے پڑھا ہوگا emission spectrum absorption spectrum اگر 11 میں chemistry میں آپ نے atomic structure پڑھا ہوگا تو یہ چھوٹی definitions ہیں اس کے علاوہ کچھ questions ہیں آپ دیکھ لیں ان میں سے آپ لوگوں کو دیکھنے کے لئے مل سکتے اگرہ پہلے 10 میں آیا کرتا تھا سی لئے بس جب الگ تھا تو چھوٹی چھوٹی definitions ہیں ان کو آپ کر لیجئے digital electronics unit number 7 بلکہ unit number 9 ہے بیچ دو units میں چھوڑ دی ہیں unit 7 دو بار لکھا گیا ہے بیچ unit 7 3 بار لکھا گیا تو unit 7 ہے پھر اس کے بعد 8 ہے اور 9 ہے اس طرح سے ہے تو اسے آپ تھوڑا سا consider کریں اس کو میں clear اچھی صحیح کر کے میں تھوڑی سی edit کر کے آپ لوگوں کو telegram چینل پر دے دوں گا digital electronic chapter ہے اس میں سے کافی سارا deletion ہے اس واجہ سے بہت ساری چیزیں delete ہوئے اس وجہ سے 6 important questions نکالے ہیں انہی 6 میں سے ایک important question کوئی آپ کو 4 marks میں دیکھنے کے لئے مل سکتا اس بار اس طرح کی اگر آپ لوگوں کو chemistry important questions کی اور strategies وغیرہ کی ویڈیوز چاہیئے کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیئے کہ ہم پچھلے 4 سال سے 5 سال important questions دے رہے ہیں اور کافی سارے important questions آتے ہیں thanks for watching for this video ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں